موسیقی جی تو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں بھی آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں دعا مشکلوں مسیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین تو یہ دیکھئے جی یہ سراہی جو کہ کافی پرانی میرے پاس پڑی بھی تھی جب میرے بچے بڑے والے جو چھوٹے چھوٹے تھے جب سے یہ پڑی بھی ہے تو یہ نا بیکلی میرا بچہ جو ہے اور یہاں پہ بال کھیل رہا تھا اس نے ماری یہاں پہ اور یہ ٹوٹ گیا گر کر اور میں آپ کو بتانی سکتی مجھے کتنا زیادہ رونا بھی آرہا تھا اس کو دیکھ کر اور یہ بہت پرانی پڑی بھی تو میرے روم میں آپ کو پتہ ہے آپ کے روم میں ایک چیز پڑی بھی ہے آپ ڈیلی اس کو دیکھتے ہیں رکھتے ہیں کبھی یہاں سیٹ کرتے ہیں کبھی وہاں سیٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک اٹیشمنٹ سے ہو جاتی ہے اس کے ساتھ تو جب یہ ٹوٹ ہے تو اس کے بعد میں اس کو دیکھ رہی تھی تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہی مجھے دیکھ رہا کہ بس ابھی میرا اور آپ کا سفر یہاں تک ہی تھا اب میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ لوگ سوچ رہی ہوں گے کہ کیا یار ایک ڈیکوریشن کا پیس یہ جس کو دیکھ کے اتنا یہ وہ کر رہی ہیں تو اصل میں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے تو یہ ایک ڈیکوریشن کا پیس ٹوٹ جاتی تو ایک آپ جانور بھی چھوٹا سلا کے گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اتنا پیار ہو جاتا ہے جب وہ جانور آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح سے ہر چیز کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ سی ہوتی ہے جب وہ ہم کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے تو خیل چھوڑیے یار تو ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کچھن میں کون لگاو ہے کس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ کچھن میں تو یہ تو نہیں ہے تو آپ کی بات واقعی میں سچ ہے یہ میں نہیں ہوں یہ ہے میری ساسوما تو یہ آئی تھی اوپر تو انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا بنا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں آلو پالک بنا رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم ہٹو تمہیں صحیح آلو پالک کی سبجی نہیں بنا رہی آتی میں تمہیں بنا کر دکھاتی ہوں کیسے بناتی ہے تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے میں نے مسالہ جو ایک سے بنا لیا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ مسالہ سارا پلیٹ میں اٹھایا ہے اور اس کے بعد اس میں بالک ڈال کے تو اس کو اس کا پانی ڈائک کیا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیل کے چمج سے بھی دیکھ رہے تھے کہ سٹیل کے چمج کے ساتھ اس کو ڈاور کر رہی تھی تو آپ کو پتہ نون سٹک میں تو سٹیل کا چمج یوز ہوتا ہی نہیں ہے تو میں بڑا وہ ہو رہی تھی جیسے یہ وہ اس میں مار رہے تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ میرے د سٹیل کے چمج میں سوچی تھی تو لیکن میں نے انہوں نے کہا نہیں ہے میں پھر انہوں نے یہ شکر ہے کہ جلدی چھوڑ دیا تھا تو ماشاءاللہ سے یہ بہت ایکٹیو ہے میری ساتھ سوما جو ہے واق بھی کرتی ہیں یوگا بھی کرتی ہیں ایکسر ایکسرسائز کرتی ہیں نیچے کا جو گھر ہے وہاں بھی کچن سارا انہوں نے سبھا لیا ہے ماشاءاللہ بہت کام کر لیتی ہیں یہ اس کے علاوہ اپنے کپڑے سوسر جی کے کپڑے ہودی ان کو بھگو دیتی ہیں اور روز کے روز جو ہے ان کو دھو کر ڈال دیتی ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ بڑی اچھی عادت ہے جو کہ ان کی ہے کہ اپنے کام یہ ہودی اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند کرتی ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ میں مطلب کہ میں جب تو ویڈیو نہیں دی انہوں نے آ رہی تھی میرا موڈ نہیں تھا کہ میں شیئر کروں لیکن پھر یہ آئی تو انہوں نے کہا کہ میں بناتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ چلو یہاں سے جو ہے نا ایک ویڈیو نکال لیتی ہ ہوں تو وہ آئیں تو انہوں نے کہا کیا کر رہی ہو میں نے کہا کہ میں اسی طرح کیچن میں لگی ہوں سالنہ بنا رہی تہہوں نے کہا ہٹو میں بناتی ہوں تو اس طرح ان کی مطلب کہ کوئی بھی کام ان کی اگر کوئی بھی کام ان کو اگر ملتا ہے نہ کرنے کو یہ تو یہ فوراں وہ کر لیتی ہیں یہ نہیں کرتی کہ نہیں میں نہیں کر لی یا میں تھکی میں یوں لیٹوں گی یا کچھ بھی اسڑا نہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ جو وق کرتی ہیں اور یوں گا کرتی ہیں اس کی وجہ سے یہ بہت ایکٹیو ہے آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے اسی طرح ہو رہے ہیں کہ کہیں پہ امی بیمار ہیں کہیں پہ ساسوما بیمار ہیں جو حواتین جلدی کام وام چھوڑ کر اپنا آرام کرنے کے لیے بستر پہ لگ جاتی ہیں کہ اب بہو آگی ہے یا بیٹی بڑی ہوگی ہے وہ ہی کام کریں گی تو زیادہ تر وہ جو ہے نا وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بلکہ میری جو امی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں جتنی میری ساسوما جو ہے نا وہ ایکٹیو ہیں تو یہ اس کا ورزہ یہی ہے کہ وہ واگ بھی بہت کم کرتی ہیں تو یوگا بھی نہیں کرتی تو یہ والی جو میری امی ہیں یہ واگ بھی کرتی ہیں یوگا بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے انہوں نے ہوت کو ایکٹیو رکھا رہے تو خیر ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ امرود اور چھلیاں لے کے آئے تھے میاں جی اور امرود تو بچوں نے اٹھا کے کھا پی لیے تھے تھوڑے سے جو بچے تھے وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی آج کل سیزن بہت اچھا ہے امرودوں کا نا تو دل کرتے ہیں ان کو کھانے کے لیے اور یہ چھلیاں تھی یہ چھلیاں کو گھر میں بنانے کا بڑا آسان اور ایزی طریقہ جو تھا وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بہت مزیدار سی چھلیاں بنتی ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا ان کو نا جسٹ میں نے پانی میں تھوڑا سا نمک اور بیکنگ سوڈا ڈال لیا اور اس میں یہ چھلیاں ڈال دیئیں تو بس ان کو میں نے ڈھک کر رکھ دیا کہ اب یہ پکتی رہیں گی کیونکہ بیکنگ سوڈا ڈالنے کی وجہ یہی ہے کہ چھلیاں جو ہے نا پکنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اسی وجہ سے اور کچھ بھی نہیں تو ابھی جو ہے نا وہ چائے بھی بن گئی ہے میاں جی نے بنائی تھی چائے اور سموسے ہم کھانے لگے ہیں بیٹھ کر یہاں پہ تو میں بس ابھی ہم ہی چائے پیئیں گے تو میں آپ کو چٹنی دی کھائی تھی سموسوں کی کہ دیکھیں ذرا پندرہ روپے کا ایک سموسہ ملتا ہے اور ایک سموسے کے ساتھ چٹنی جیسے سمجھ لے کہ ایک ہم چاول کھانے والا چمچ ہے نا وہ والا ایک چمچ جو ہے نا آپ کو چٹنی کا ملے گا اتنی تھوڑی سی چٹنی ملتی ہے یہاں پہ تو خیر میں دو سموسے اتنے زیادہ شوک سے کھاتی بھی نہیں ہو کبھی کبھار ہو گیا ہفتے میں یا دو ہفتوں میں ایک دفعہ کھا لیتی ہوں اور درماز مجھے بہت زیادہ سموسے پسند نہیں ہے تو بس اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی چائے شائے پیئیں گے اور پھر اس کے ساتھ میں سوچی تھی کہ میں علماری سیٹ کروں گی یہ دیکھیں جی چھلیا کچھ اس کنڈیشن میں ابھی کیونکہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا پکنے میں تھوڑا سا تو میں ان کو پھر دوبارہ سے ڈھک کر میں چلی گئی تھی اندر چائے جو تھی وہ میں تھوڑی تھنڈی کر کے پیتی ہوں بہت زیادہ گرم گرم نہیں پیتی ابھی چائے تھوڑی سی نارمل ہوگی تو میں وہ پی رہی تھی میرے مشکو کو بولی تھی کہ ابھی کچن میں آ جائے گا اور کارپرنٹر وہ کچن کا کام کرے گا تو ہم اندر بیٹھے کیا کریں گے ہمیں کام کرتے ہیں علماری سیٹ کر لیتے ہیں تو اچانک سے ہی میرا موڈ بنا دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے باجی علماری سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر میں نے علماری کھولی اور وہ سیٹ کرنے لگ گئی اچھا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں علماری جو ہے نا وہ کافی میسی ہوئی بھی ہے بہت زیادہ اور ایسے لگ رہا ہے بس ٹھوسا ٹھوس جو چیز آئی ہاتھ میں وہ اس میں ڈال دی تو بس اسی طرح چل رہا تھا السلام علیکم ویلکم بیکٹو لائسٹیل وید نورین تو آج ہم نے بنائی یہ گھر پہ چل لی اور آپ بڑا حرص پہ تیار کریں اس کا مسالہ جس میں ہم یوز کریں گے نمک چاٹ مسالہ اور لیمن کا چلیے آگے دیکھیں آپ یہ دو ابھی لگے ہیں تو آپ یہ دیکھ لے آپ اس کا مسالہ تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے لیکھتے ہیں یہ سائز سے اوپل گئی ہے اب موسیقی اس نے بسٹی ڈال دی ہے تو ماما اندر کپڑے سیٹ کریں آزماری میں انہیں سارے کپڑے باہر نکالے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی پاپا کو پہنی بارے چلی دی بھی چیک کرنے کے لیے اور وہ کھا رہے ہیں اور انہوں نے بولا ہے بہت دیسٹی ہیں اور ہم ابھی آئے ہیں اور یہ اب ہم دوسری چلی کو مسالہ لگا چکے ہیں اچھا تو اور بینہ یہ لگے ہوئے تھے یہاں پہ اور میں ان کے پاس کیمرا سیٹ کر کے میں اندر چلی کی ہوئی تھی روم میں میں نے کہا کہ تم لوگ کرو جو کر رہے ہو میں بعد میں دیکھوں گی کیا کر رہے تھے تو یہ نا انہوں نے ماشاللہ سے اچھی بنائی لیکن جو پہلی والی چلی تھی اس میں آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا حسیب کا جو ریاکشن تھا کھانے کے بعد اس نے بہت زیادہ کھٹی کر دی رہی تھے حسن نے نا لیمن زیادہ لگا دیا تھا تو خیر پھر ابھی یہ انہوں نے لگائی کھائی پاپا کو بھی کھلائی تو میں اندر سیٹ کر رہی تھی اور میرا جیسا کہ بتایا تھا آپ کو کہ میرا اچانک سے موڑ بنا ہماری سیٹ کرنے کا اور مزید کی بات ہے کارپینٹر ابھی تک کچن میں نہیں آیا تو شام ہوگی بچے ٹویشن سے واپس بھی آ گیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں شام میں آ کر کر دوں گا کچن کا کام نا تو ابھی تک تو فیلحال وہ نہیں آیا تو پھر میں نے سوچا کہ اب میرے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں بزار جاؤں باسکٹ خرید کے لاؤں یا وہ پھر وہ بیک سے ملتے ہیں کپڑوں والے وہ لگا کر یہاں پہ رکھوں تو میں نے سوچا کہ نہیں وہ کام کرتی ہوں جو ایک دم سے ایزیلی جھٹ پرسا ہو جائے تو پھر میں نے ارمش کو بھیجا نیچے جاؤں فوراں سے شاپ پہ ان کو بولو کہ دو تی نا اس طرح کہ وہ ڈبے سے دیتے ہیں جو کارٹن ہوتے ہیں وہ والے تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو میں میں نے وہ مقبائے تھے اور ان کو آپ اچھے سے ارگنائز کر کے تو سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کپڑے میں نکال کے ڈھیل لگا چکی بھی تھی باہر اور ایزیلی اس میں سے ایک شرٹ نکالیں گے تو آپ ساری جو شرٹس ہیں وہ نکل کے باہر نہیں کریں گی جیسے ہم ملماری میں رکھتے ہیں تو ایک نکالتے ہیں تو اکثر تین چارٹس تو باہر آ کر گرتی گرتی ہیں پھر ہم واپس اتنا ڈائم نیو تک اس کو سیٹ کر کے رکھیں ہم اسی طرح سے اس کو کر کے آ جاتے ہیں تو اچھا پھر اس کے بعد نا اچھا ہاں میں یہ بتا رہی تھی کہ جو آپ کا باکس ہے اس کو کس طریقے سے آپ ارگنائز کر سکتے ہیں آپ چیک میں لے لیں وہ فیبریک جو پیپر ہوتے ہیں یا پھر آپ گفت پیپر لے لیں دورس والا لے لیں یا چیک پہ لے لیں یا پلین لے لیں سمپل لے لیں میں ابھی آپ کو ایک بلکہ بتاؤں گی بھی دکھاؤں گی کہ میں نے یہ کر کے تقریباً ڈیڑھ سال سے رکھا تھا ایکسٹر چیزیں رکھنے کے لیے نا علماری میں تو وہ میرا ابھی تک پڑھا ہوئے اور بلکل صحیح پڑھا ہوئے میں ابھی دکھاتی بھی ہوں جو یہ جینز ہیں جتنی میں نے ان کو رول کر کے رکھ لیا تھا اور ان کو میں اس طریقے سے سارا سیٹ کر دوں گی اور پھر اس کو یہ ہے کہ ایک جینز نکالوں گی تو ساری نیم باہر نکلیں گی تو یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے وہ والا جو میں بتائی تھی کہ میں نے ایک ڈیڑھ سال سے رکھا ہے علماری میں اس میں جتنی میری تصویریں ہو گئی ہیں ایکسٹر چھوڑی چھوڑی جو چیز پکڑتی ہوں اس میں رکھ دیتی ہوں تو یہ ایک پلین پیپر جو گھر میں ہی پڑھا ہوا تھا تو میں نے اسی طرح بس لگا کر اس کو رکھ دیا تو مجھے پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں رکھو تو پھر میں نے علماری میں رکھ دیا تو خیر ابھی اس میں کچھ پیچرز وغیرہ ہیں تو جب بھی آپ علماری کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرانی یادیں بھی بہت ساری کھل جاتی ہیں تو بہت ساری پیچرز پڑی ہوئی تھی میرے موبا ایس میں تو میں نے سوچا چلو ایک دو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں لیکن آپ کے ساتھ تو میں نے ایک دو ہی شیئر کیے تو جیسا کہ یہ والی آپ دیکھیں گے جو میں ابھی دکھا رہی ہوں جو میرا سب سے بڑا والا بیٹا ہے جب وہ ہی تھا میری گود میں اور وہ ماشاءاللہ سے تقریباً دس گیارہ ماہ کا تھا اس ٹائم تو یہ میری اس ٹائم کی پیچر ہے اور لیکن آپ کو تو میں نے دو تین دکھائی ہے اور میں تو بیٹھ گی تھی پھر دیکھنے کے لیے تقریباً ہمیں آدھا گھنٹا لگ گیا تصویریں دیکھتے ہوئے پھر میں ان میں سے تصویریں بنا بنا کے اپنی بہنوں کو سینڈ کر رہی تھی کہ دیکھو یہ کتنی پرانی ہے وہ اس طرح اس طرح تو کافی ٹائم لگ گیا تو اسی طرح ہوتا ہے جب ہم علماری سیٹ کرنے لگتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے تو ہماری جو پرانی یادیں بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہی کھلی جاتی ہیں چاہے کوئی وہ پرانا سا ڈریس دیکھ کر یا پھر کوئی تصویریں مگرہ دیکھ کے یا کوئی اور ایسی چیز نکل جاتی جو ہم نے پہنی نہیں ہوتی تقریباً کافی ٹائم سے وہ پڑی بھی ہوتی ہے علماری میں تو اسی طرح سے ہوتا ہے تو خیر ابھی میں نے آپ کے ساتھ یہ یہ جو میری پیچر ہے یہ میرے بھائی کے ساتھ ہے اور یہ بھی اُدھر یہ پنجاب کی ہے تو میں نے یہ کافی ساری یہ جو جتنی ہیں میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے تھے نا جو ایلپم ویڈ آوٹ ایلپم تھی وہ ساری وہاں پہ جب میں امی کی طرف جاتی ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے موبائل میں تصویریں پنا بنا کر اگر ہم چاہے کہ یہ چھوٹی سی گھر میں پارٹی ہے یا دعوت پہ گئے ہیں یا پھر ہم کہیں گھومنے پھر نہیں گئے ہیں تو موبائل میں بہت ساری پچرز ہو جاتی ہیں پھر کہ اکثر یہ تیسٹ واریج فل ہو جاتی ہے پھر ہمیں بہت ساری تصویریں اس میں سے ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر کام حراب ہو جاتا ہے تو جو ہماری اتنی اچھی اچھی پچرز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں تو پھر میں نے کیا کرتی ہوں جب وہاں سے آنے سے پہلے اپنے بھائی کو بولتی ہوں کہ اس میں سے جتنی اچھی اچھی پچرز ہے وہ ساری جو ہے نا وہ نکلوا دو مجھے جو کہ سیو ہو جائیں گی تو میں پھر ان کو اس طرح سے رکھ دیتی ہوں بس پھر وہ کبھی کھولتے ہیں تو پھر بہت ساری جو ہے نا اس کا ساری یادے بھی کھل جاتی ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا ابھی سارے جو فینسی کپڑت ان کا ٹھیر نیچے لگایا تھا تو ابھی میں نے اس کو واپس سیٹ کی ہے تو علماری جو ہے سیٹ کرنے کے بعد بھی آپ کو لگ رہی ہوگی تھوڑی سی میسی میسی لیکن وہ دور سے لگ دی ہے ابھی میں پاس سے دکھاؤں گی تو بالکل بھی نہیں لگے گی یہ ایک سائیڈ پر جتنے فینسی کپڑے تھے ان کے سارے میں نے بیگ لگا دی ہیں ان کا جو بیگ کا جو مو تھا وہ میں باہر کی طرح کیوں رکھا تھا اس لیے مجھے کوئی اگر کہیں جانا ہے شادی بیعہ میں تو میں اس کو دیکھ سکوں اس میں کون سا ٹریس ہے تو پھر میں وہ ایزی لی نکال لوں اگر میں یہ بیک سائیڈ پر کر دی تھوڑا اچھا تو لگتا لیکن پھر مجھے دھونڈنے میں مسئلہ ہوتا کپڑے نا تو اس لیے میں نے ان کا جو یہ مو اس سائیڈ پر رکھا ہے بیک کا اور یہاں پر جو کپڑے رکھے ہیں جو ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے وہ میں نے یہاں پر فولڈ کر کے رکھ دی ہیں یہ جو ساری شالز وغیرہ جو گھر میں لینے کے لئے سردیوں میں وہ ہیں اور بس یہ نیچے دو تین سوٹ رکھے ہیں میان جی کی شرٹ رکھے ہیں دو تین اور نیچے آ جائیں تو یہ جینز نیچے ہیں ساری بیٹشز وغیرہ اور اس سے نیچے آ جائیں گے تو یہ میں نے رکھ لیا یہاں پر دیکھیں آپ کو جو باکس ہے وہ اتنا زیادہ تو دیکھ نہیں رہا اگر آپ اس کو اگر کور کر لیں گی نا تو یہ بہت اچھا لگے گا بلکل نہیں لگے گا کہ آپ نے بڑا سستے میں جو ہے نا وہ اپنی علماری کا ارگنائز کیا ہوئے تو بہت ساری خواتین میری طرح سوگڑ بھی ہوں گی جو کہ اس طریقے سے اپنی علماری کو ارگنائز کرنا پسند بھی کریں گی تو ابھی آپ نے یہ شلوارک میز والا بھی دیکھا کوئی اتنا زیادہ دیکھنی رہا تھا وہ باکس اور یہ جو ہے وہ شادی کا لہنگا جو میں نے دکھایا تھا وہ یہی پہ رکھ دیا دوبارہ میں نے واپس اس کو رکھا ہی نہیں ہے تو کیونکہ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں نے کہا کہ آپ اس کو رہنے دیں بہت زیادہ یادگیری ہوتی ہیں کسی نے مجھے کوئی مشاہ دیا کسی نے کہا کہ آپ اس کا ایک پنجابی ریس بنوائیں پلین اور اس کے ساتھ اس کا ڈوبٹا یوز کر لیں ہر بہت بہت اچھے مشروع بھی ملے تھے زیادہ تر نے یہی کہا کہ یہ تو ایک ایک یادگیری ہوتی ہے اس کو آپ پڑھائی رہنے دیں تو یہ میں ایک اتر وغیرہ جو ہیں وہ علماری میں لازمی رکھتی ہوں جس میں تھوڑی سی خوشبو احل کیل کی محک جو ہے وہ علماری میں ہوتی رہتی اور بڑی اچھی سی جب آپ علماری کھول دے گا محک ہوتی ہے تو یہ سارے ہیں انڈر گارمرس میاجی کے اور اس سے نیچے آ جائیں تو یہ والا پورا مجھے ایک ریک وہ ساری اورگنائز کرنے کے بعد پورا ایک ریک مجھے حالی مل گیا تھا جس میں میں نے اپنے جتنے ہینڈ بیک تھے وہ میں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں مطلب کہ پہلی میرے علماری پوری ٹھوساڈو سوئی بھی تھی بالکل موہ تک آئی بھی تھی تو ابھی مجھے اتنا سپیس مل گیا کہ یہ والا پورا ایک ریک کی حالی ہو گیا ہے اچھے سے کپڑے چیٹ کرنے کی وجہ سے تو یہ جو نیچے میں نے ایک ایک ایکسٹرا باکس رکھا ہوئے جو ایکسٹر کیا ہوتا ہے میاجی کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے یہ میرے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے تو ہم علماری کھولتے ہیں اس میں رکھتے ہیں اور چلو جی لیکن کیا ہے نا کہ آپ اگر ایکسٹرا ایک باسکٹ لاکر علماری میں رکھ لیں یا نیچے رکھ لیں یا کچھ بھی اس طرح سے اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز ہے تو آپ اس کے اندر ڈالتے رہے تو ایک تو دھوننے میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا علماری بھی میسی نہیں لگے گی وہ سب اچھا پر فیکٹ لگے گا تو ابھی آپ کو میرے خیال میں اچھی لگی ہوگی اور یہ جو سائٹ پر پراندے سے آپ کو دکھ رہے ہیں شاید آپ کو دکھیں یا نہیں دکھیں یہ لیے تھے میں نے ملتان سے جو کہ مجھے ہیں بہت پسند اور یہ جو شال ہے یہ بہت گرم ہے اور بہت مزیدار سی ہے پنجاب میں یوز ہونے والی ہے یہاں بھی جب زیادہ سردی آئے گی تو میں استعمال کروں گی تو کیسا لگا آج کا جو میرا بڑا مصروف سا ولوگ اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کرنا شیئر تو ہے چھوڑیں اور اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ بائے بائے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکس ولوگ میں